سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اس کا پتہ ہے لیکن دو ہی پروسس ہے یا آپ اس کو ڈیپورٹ کروائیں جو ہم کوشش کر رہے ہیں ڈیپورٹ امیجیٹلی ہو سکتا ہے اور یا پھر ایکسیڈیشن کروائیں جو کہ ایک لمبا پروسس ہے یہ دو ہی طریقے ہیں تو ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا ہے آپ لوگ رینیو کروائیں گے ان کا پاسپورٹ ہونے دیں گے رینیو ہم مشاورت ہم مشاورت کریں گے کہ ہمارے لیے بہترین طریقہ اس مجرم کو پاکستان لانے کا کیا ہے شیخ رشید صاحب کہہ چکے ہیں بطور انٹیریر منسٹر یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ڈیریکٹیوز ہیں خان صاحب کے کہ ان کا پاسپورٹ رینیو نہیں ہونے دینا آپ اس کو انڈورس کریں گے ہم ابھی دیکھ رہے ہیں نا کہ بہترین طریقہ کیا اس کا بھی دوٹ ہے کہ اگر رینیو نہ کرا تو وہ اسائلم لے لے گا پھر وہاں وہاں ٹک جائے گا دیکھیں اصل صرف میں آپ کو یہ ختم کرنا چاہتا ہوں جو میں بات کر رہا تھا جی پریز دیکھیں جو سب سے زیادہ نقصان ایک معاشرے میں ہوتا ہے نا جب اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے جو میں نے صحافیوں کی تو ایک مثال دی آپ دیکھیں کوئی کسی مغربی دنیا کے اندر جہاں اخلاقیات بچی ہوئی کوئی کہہ سکتا ہے کہ پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی اگر کھاتا تو لگاتا بھی ہے یہ کوئی تصور کر سکتا ہے آپ سوچیں کہ انہوں نے سارے باہر بھاگے ہوئے عساق دار اس کے دو بیٹے باہر بھاگے ہوئے نواز شریف اس کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے شباز شریف اس کا بیٹا باہر بھاگا ہوا اس کا دماد باہر بھاگا ہوا ہے اور یہ ہمارے زمانے میں تو صرف وہ کیا نام ہے سلمان شباز گیا ہے باقی تو ان کے زمانے میں باہر بھاگے ہوئے ہیں ان کی ابھی بھی پارٹی کے لوگ ان کو شرم نہیں آتی کہ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کی اندر کوئی اللہ کو جواب دے نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ کیوں باہر بھاگے ہوئے ہیں سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے چوری کی ہے ان کی ساری پارٹی کے لیڈرشپ کو پتہ چوری کی ہوئی ہے کیوں ان کو شرم نہیں آتی پکڑے نہیں جا رہے ہیں کہ ایک اس ملک کی اس ملک کے غریب لوگوں کا پیسہ چوری کر کے باہر گئے ہوئے ہیں اور پھر وہ آر ٹی وی پہ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کو ان کو شرم نہیں ہے ان کو سب کو پتہ ہے کہ کراپٹ ہے میں تمہیں جمیل دیکھو ہے بڑا امپورٹنٹ آپ اگر ایک ملک کی اخلاقیات ختم کرتے ہیں ملک تباہ ہو جاتا ہے پیسے سے ملک پیسہ جاتا ہے آپ بھی جاتا ہے اس سے ملک تباہ نہیں ہوتا لیکن جب آپ کی اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہے دیکھیں آج آپ مغرب ہیں کیونکہ میرا ٹائم مغرب میں گزر ہے ان کی آپ اخلاقیات کمپیر کریں اپنے سے بہت بہت ہے اس آگڈار جب وہ سمجھا کہ وہ ساروں کو ہی کون کر لے گا وہ چلا گیا ہارڈ ٹاک جو اس نے اسے کیا اس آگڈار سے کیا ہمارے صحافی نہیں کر سکتے اسے کیونکہ انہیں جب پتا ہے کہ آدمی باہر بھاگا ہوا ہے اس کی سارا ریکوڈ اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے ہدایبہ پیپر مل میں کہ کیسے یہ پیسہ چوری کر کے نواز شریف کی فیملی یہ باہر وہ کازی فیملی جو لنڈن بی بی سی کی فلم بنی ہوئی ہے تو کیا ہمارے لوگوں کو نہیں پتا یہ کیا کہا رہے ہیں وہ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ بڑے پولٹیشن ہے جی ہارا شام کو بیٹھ کی شروع ہو جاتے ہیں باتیں کرنے دیکھیں یہ ظلم سمی یہ بہت ہمارے بچے ہماری جو اکثریت ہے وہ یوت ہے ان کو آپ بجائے ان مجرموں کو مجرم کہیں جو کہ مغرب معاشرے میں ہوتا ہے دیکھیں ایک جویل میں آپ کو بتاؤں یہ ضرور دیکھیں فرق کیا ہے سنگاپور میں ان کا ایک عباندار پرائم منسٹر ہے لیک ون یو اس نے سنگاپور میں کرپشن کے گینس پوری کی اور کرپشن پہلے دن ہی جاتی کرپشن کے گینس پوری جہاد ہوتی ہے پندرہ سال کے بعد ایک سنگاپور چھوٹا سی جگہ تھی ایسے ہو گیا کہ جدر اس کے آنے سے پہلے کرپشن ہماری طرح کی تھی اس کے بعد معاشرے کے اندر جو اس نے چینج لے کے آیا کہ معاشرہ لڑتا ہے کرپشن کے خلاف تو جب انہوں نے اس کے قریبی دوست تھا اس کا وزیر جب وہ پکڑا گیا کرپشن میں اس نے خودکشی کی کیوں خودکشی کی کیوں اس کو پتا تھا معاشرے میں میری جگہ ختم ہو گئی ہے اب یہاں بڑے بڑے دندن آتے ہوئے چور شادیوں پہ جا رہے ہیں ان کو ایسے سے لوگ مل رہے ہیں تو جب آپ کرپ لوگوں کو ایکسیپٹیبل کر دیتے ہیں اس سے بڑا ظلم معاشرے میں نہیں ہوتا پھر آپ کس مو سے کہتے ہیں تھانے دار اور پٹواری کو جو چوری نہ کرو وہ یہاں تو تنخواہ دار جو طبقہ ہے وہ تو واقعی مشکل ہے اس کے لیے ملگائی ہوئی ان کے لیے واقعی مشکل ہے اس میں خان صاحب پھر آپ پر بھی ایک بات کی جاتی ہے کہ آپ نے بھی الیکٹیبلز کے طور پر ایسے لوگوں کو اپنی جماعت میں شامل کیا بھلے وہ آپ کی پولیسی سے متفق تو ہیں ابھی آپ کے ایجنڈے پر ہوں گے لیکن ان پر بھی ماضی میں بہت زیادہ الزامات ہیں ان پر بھی کرپشن کے بہت زیادہ الزامات ہیں تو پھر وہ ایکسیپٹیبلیٹی آپ کے ہاں کیوں دیکھیں اب سب یہ بڑی اچھی ہے آپ نے بات کی یہاں جو کرتے کیا ہیں کہ جب آپ کو کہنا کہ آپ نے جواب دینا ہے تو آپ بتائیں جی آپ کی اتنی اربو روپے کی مریم نواز کی یہ جو پینما میں کیا ہوا تھا پینما میں انکشاف یہ ہوا چار اربو اربو روپے کے بڑے بڑے محلات ہیں لندن کے اندر سب سے مہنگے علاقے میں وہ مریم ان کی بینیفیشری اونر ہے یعنی مالکہ ان کی مریم ہے دو کمپنیز جن کے نام پہ ہیں ان کی مالکہ وہ ہے وہ انکشاف ہو گیا اب آپ بجائے جواب دیں کہ کدھر سے آپ کے پاس پیسہ آیا وہ ساری دنیا کا چکر مجھے کیوں نکالا کبھی عدالتوں کو برا کبھی آرمی چیف کو برا ساری جگہ بھاگیا پھر میرے سے بہت ظلم ہو گیا بھئی آپ جواب دیں ایک ڈاکیمنٹ نہیں دے سکے کہ پیسہ آیا کدھر سے میرے سے انہوں نے انتقامی کاروائی کی میرا تو دوزار دو سے فلیٹ لندن میں ڈکلیئر تھا میں تو کوئی نیچ دوزار سولہ میں کیونکہ میں پینما میں ان سے پوچھا انہوں نے مجھے چھے کیسز کر دیئے الیکشن کمیشن میں اور دو کر دیئے سپریم کورٹ میں میں تو کوئی ملک سے باہر نہیں بھاگا میں نے تو نہیں کہا انتقامی کاروائی ہوگی میں نے دس مہینے عدالت میں جواب دیئے ساٹھ ڈاکیمنٹس پروڈیوز کی میں تو کرکٹر تھا میرا وکیل مجھے کہہ رہا تھا کہ میں تو جواب دے ہی نہیں ہوں کیونکہ میں پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا میں تو انٹرنیشنل کرکٹر تھا اس کے بعد اس کے باوجود ساٹھ ڈاکیمنٹس دی فلیٹ کی موگیج ریٹ منی ٹریل دی باہر سے پیسہ پاکستان لارہا ہوں اس کی منی ٹریل دی پہلے تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ان کا یہ جو کہنا ہوتا ہے جب ان سے پوچھو جی آپ بھی چور ہیں یہ غلط بات ہے دیکھیں دوسری چیز دیکھیں اسمی ملک ٹھیک کیسے ہوگا جب ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے اور ادارے مضبوط کیسے ہوتے ہیں جب وہ امتیاز نہیں کریں گے کہ یہ تحریک انصاف کا ہے یہ کسی اور کا ہے پہلے تو یہ بھی پہلے جب یہ کہتے ہیں جی آپ کا نہیں تصاب ہو رہا پینتیس سال سے تو یہ پاور میں ہے ہم تو سوا دو سال سے آئے ہیں تو ان کا ہمارا ایک کیسے ہو گیا لیکن میں یہ آج نیپ سے پوچھ لیں ایف بی آر سے پوچھ لیں ایف آئی اے سے پوچھ لیں میرے سٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں کہ کوئی ہمارا وزیر کوئی بھی کرپشن کرتا ہے آپ اس کے گنس ایکشن سر امتیاز کیا بات کریں کہ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے مساوی طور پر قانون کی امپلیمنٹیشن پاکستان میں چھبیس ہزار قوانین ایک کانسٹیوشن موجود ہے پاکستان کے اندر لیکن جب کوویڈ نائنٹین پنڈیمک کی بات آتی ہے ایک شادی ہال والا اگر اپنا شادی ہال کھولتا ہے تو اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور یہ پی ڈی ایم والے اتنا بڑا بڑا جلسہ لگا کے کھڑے ہوتے ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے گورنمنٹ کے اپنے وزیر عصد عمر صاحب نے بیچ میں کئی بڑے بڑے مجمع لگایا ہے مختلف علاقوں میں ان کو کوئی نہیں پوچھتا ہے تو جب آپ خود کہتے ہیں کہ ایکویلٹی ہوگی لاک ایمپلیمنٹیشن میں وہ اگر نہیں ہو رہی تو پھر سوال تو پھر ہم نے آپ سے ہی کرنا ہے پلیز بات سنائے دیکھیں پہلے جب کرونا آیا تو میں سب سے پہلے میں نے کہا کہ پورا لاک ڈاؤن ہی لگانا چاہیے آپ سب کو پتا ہے ڈیڑھ مہینہ انہوں نے میرے اوپر اتنی تنقید کی یہی اوپوزیشن آپ کو سب کو پتا ہے کہ جی یہ لوگ ایک نے کہا لوگ مریں گے تو میرے اوپر ایف آئی آر کٹ جائے یوں ہاتھ بانگ دیئے تھے اور وہ مراد علی شاہ وہ کوئی بہت بڑا کہ جی یہ ہو گیا وہ اتنی تنیزی سے پھر میرے انہوں نے مجھے ذمہ دار میں ان کو کہتا گیا کہ اگر لوگ بھوکے مریں گے کون ذمہ دار ہوگا ان کا کیا بنے گا آپ انہیں لوگ ڈاؤن لگا دی تو میں نے شور کیا انہوں نے اللہ کا کرم ہے اللہ الحق ہے اس نے کوئی دیکھا ہوگا کہ ہم دنیا میں پانچ چھے ملک ہیں جو مثال دی جاتی ہے کہ بہترین اپنی معیشت بھی بچا لی اور اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا جب دوسرا بیو آیا ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اب وہ کیسز اوپر بڑھ رہے ہیں آپ لوگ جمانہ ہوں یہی جو ابھی آپ نے بات کی ہے جمہوریت خطرے میں آگئی سارے باہر نکلا گئی جمہوریت خطرے میں ہے اب ہم فس گئے سیدھی سیدھی میں آپ کو بات کریں کمپرمائز تو ہوا رہا ہے لاو تو کمپرمائز ہوا اب ہمارے پاس نہیں تو چوئس کیا تھی مفاہمت ہے نا سبھ نہیں چوئس کیا تھی کہ پولیس کو ان کو پر ڈنڈے پرساتے ان کو پکڑے جیلو میں ڈالتے سار یہ ڈنڈے پھر ادھر شادی ہال پہ بھی نہ برسائے جائے نہیں بدقسمت ہی ہماری یہ ہے کہ جب اگر آپ ان لوگوں کو ان کو پر ڈنڈے پرسائیں گے اور جیلو میں ڈالیں گے وہ کہے جمہوریت خطرے میں آگئی اور اور بن جائیں گے آپ کو پتا ہے کہ وہ دو جو بچے لگے ہوئے ہیں وہ ایک چے گوارہ آپ نے آپ کو سمجھتا ہے دوسری جون آف آرک سمجھتی ہے تو انہوں نے اور ڈرامے کر دینے تھے اس لیے ہم فس سیدھی بات ہے ہمیں اگر اس ملک میں ہمیں قانون کی بالا دستی قائم کرتے تو ان ساروں کو جیلو میں ڈالتے ہم نے نہیں ڈالا وہ اور ہے کہ اللہ نے ان کی دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا کہ وہ جو لوگوں نے نکلنا تھا لوگ بھی تو سمجھ گئے نا ان کو لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ جو سیکنڈ ویو تھا انہوں نے ہمارے لئے بڑی مشکل کی کیونکہ جب ہم ان کو ان کو روک نہیں حالانکہ اجازت نہیں دے رہے تھے لیکن روک نہیں رہے تھے تو وہ ہم ان کو بھی نہیں روک سکے وہ بچارے جو شادی دے کے نا لوگ ہماری ساری ٹورزم انڈسٹری ہمارے ریسٹرانٹس ہمارا شادی ہار ان لوگوں نے بڑی اور سکول میں بچے نہیں جا رہے تو یہ ایک پورا ہمارا پرائیوٹ سکول کا نیٹ وک ان سب مشکل سے گزر رہے ہیں اچھا ایک میں امتیازی کیونکہ آپ سلوک کی بات ہو رہی تھے ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو اس کی کرونا کی ویکسین آ رہی ہے اس کی جو اماؤنٹ ہے جو نمبر آف ڈوزز ہوگا وہ بہت کم ہوگا پوری جو کمیونٹی ہماری یا جو سارے غریب لوگ ہیں وہ نہیں اس کو استعمال کر سکیں گے اور پھر یہ بھی خبریں ہیں کہ شاید پرائیوٹ سیکٹر کو اجازت دی جائے گی کہ وہ باہر سے منگوائیں آپ کو ایشورنس کو قوم کو دینا چاہیں گے کہ ویکسین جو ہے وہ ہر ایک کو ملے گی غریب کو ملے گی اور جلدی ملے گی کیا اس کا سٹیٹس ہے دیکھیں سمیم یہ ساری دنیا میں اس وقت مسئلہ پڑا ہوا کیونکہ امیر ملکوں نے تو ویکسین لے لی ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں جو ہسپیٹلز میں کام کر رہے ہیں ان کو پرائیورٹی دیں گے سب سے پہلے اور پھر جو ہمارے ساٹھ سال سے اوپر لوگ ہیں ان کی کریں گے یہ کب سے شروع ہو جائے گا ہاں لگا میں بھی ساٹھ سال سے اوپر ہوں لیکن میں انتظار کروں میں انتظار کروں گا کہ باقی جب سب کو مل جائے گی لیکن لیکن دیکھیں کوشش ہم یہ اگر میں آج آپ کو کہوں کہ ہم ساروں کو ایک دم لگا دیں گے وہ ہمارے پاس بدقسمتی وسائل لیکن فیزز میں جا رہے ہیں فیزز میں آپ جائیں گے اچھا ایک مجھے اگر اجازت دیں ایک انٹرنیشنل میں اس پہ پولیٹکس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا مائک پومپیو نے یہ کہا ہے کہ ایران مستقبل کا افغانستان ہے اور انہوں نے القاعدہ سے اس کا رشتہ جوڑا ہے ایک پورا کیس بلڈ اپ کرنے کی کوشش کریے لگ ایسے رائے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ ممکن ہے مستقبل میں ایران کے ساتھ کوئی مہم جوئی کرے تو پہلے افغانستان میں جو کچھ ہوا ہم نے اس کا خمیازہ بھکٹا اس ساری سینیاریو پر آپ کیا ہم اس وقت امریکہ کے ساتھ ہوں گے انڈیپینڈنٹ رہیں گے کچھ رول کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بہت برا ہوگا یہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ مائک پومپیو کا تو ان کو ٹائم ختم ہو گیا حصولاً تو ان کو جانا ہی نہیں یہ جو سارا کہہ رہا ایران کے اوپر سارا ملبا ڈالا یہ سیدھا سیدھا اسرائیل کے کہنے پر کیا ہے مجھے تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اسرائیل کے کہنے کے پر کیونکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ باقی تو سارے کسی میں حیثیت نہیں ہے کھڑا ہونے کی تو ایران کو وہ ایراک کے بعد سیریہ کے بعد اب ایران کو بچاتا ہے کہ وہ کمزور ملک ہو جائے اور اس ساری پولیسی بدقسمت سے پومپیو کی تو وہ ہی ہے اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے اور وہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کہ جو اگلا الیکشن آئے گا دوہزار چوبیس میں اس کے لیے وہ اپنے آپ کو کنڈیڈیٹ سمجھتا ہے تو وہ اسرائیلی لوبی کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے مجھے تو اس کے علاوہ یہ کہنا کہ جی آلکایدہ کا سینٹر بن گئی بلکل کوئی مانتا ہے دنیا میں کوئی نہیں مانتا ہے ایک پریس کانفرنس کی اور اعلان کر دیا اس دن کہ ہم سینٹ انتخابات اور زمن انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں سیکنڈ یہ ہو گیا کہ جی ایو آئی کے اندر سے مولانا شیرانی الگ ہو گیا اپنی جماعت بنا لی تیسرا اسی دن خواجہ آسف تھی گرفتاری ہوئی تو واس دیٹ ایک کوئنسیڈنس کے ایک ہی دن میں تین واقعات ہو گئے یا ایٹ وز ای بائی ڈزائن ٹھنگ دیکھیں میرے اوپر انہوں نے پہلے دن سے پریشر ڈال رہے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ بچوں کو تو پریشر لینا نہیں آتا میں جس سٹرگل سے گزرا ہوں مجھے یہ جس طرح کے پریشر ڈال رہے ہیں آپ یقین کریں میری پارٹی سے پوچھ لیں میری کیابنٹ سے پوچھ لیں کہ کبھی میں پریشر میں ان کے آیا ہوں میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو بھی کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں استیفہ دیتے ہیں میں تیار ہوں آپ خیر سینٹ میں تو مجھے پتا تھا انہوں نے کبھی نکل نہیں اور یہ دیکھ لیں میں ایک اور چیز کیا دوں اب ہم کر کیا رہے ہیں ہم عدالت کے اندر ہیں اور یہ پیپلز پارٹی جنہوں نے وہ جو ان کا رضا روبانی وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اوپن بیلٹ نہیں ہونا چاہیے سب کو پتا ہے کہ اس میں پیسہ چلتا ہے مجھے پتا ہے کہ جو پچھلے سینٹ کے الیکشن تھے مجھے کتنی آفر ہوئی ہیں پیسے کی پانچ پانچ کورڈ اوپے کی تو تب آفر دی تو میں تو بڑے پیسے بنا سکتا ہوں جے یو آئے یہ مولانا فضل رمان کہہ رہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے سب سے زیادہ پیسہ یہ فضل رمان نے بنایا سینٹ الیکشن میں اس کی تو پارٹی سے باہر سے لوگ آ کے اس کو پیسے دے کے بن جاتے ہیں سو ہم ایک منٹ سنو ہم کہہ رہے ہیں عدالت میں کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے پاکستان میں یہ جو کھلے عام رشوت چلتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے رضا روبانی جا کے چارٹر آف ڈیمارکریسی میں انہوں نے بھی کہا کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے اب یہ وہ جا کے کہہ رہا کہ نہیں ہونی چاہیے تو منافقت ہو رہی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سبسکرائب کریں